اسلام علیکم میں بنانے والی ہوں آج اڑوی کے پتوں کا سالن اس کو آپ کوڑوں کے طرح بھی کھا سکتے ہیں چلیہ لیتے ہیں پتے یہ اڑوی کے پتے ہیں اور اس کے جو جار ہوتی ہے یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے اس کو کٹنا پڑتا ہے تو آپ کینچی کی مدد سے یا چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ ریسی پی بہت ہی مزہ دار بنتی ہے آپ جب چاہے بنا کے کھا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل مچھلی جیسا آتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب ہم اسے رولر کی مدد سے یہ پتے کو رول کریں گے اور اس کو ساری طرف سے رول کریں گے اچھی طریقے سے اس کو رول کر لیں گے تو جو اس کے جڑے ہیں وہ نرم ہو جائیں گی ایسے ہی سارے پتے کر لیں گے اب میں نے دیا ہے ایک پاؤ بیسن وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون سورخ مرچ تھوڑا سی حلدی اور تھوڑا سا اجوین صرف چار مسالوں سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ بنا کے دیکھیں آپ کو بھی مزہ آئے گا اب اس میں پانی ڈال کر اس کو ایک مکچر بنا لینا ہے گاڑی سے اس کی پیسٹ ہو جائے اتنی تھک ہونے چاہیے بس یہ حیال رکھنا ہے زیادہ پتلا نہ ہو اب ہم پتے پہ اس کو تھوڑا تھوڑا لگا کر سپون کے مدد سے اس کو لگائیں گے اس کو اچھی طرح ساری طرف لگا لینا ہے جب یہ لگ جائے تو اگلا پتہ اس کے اوپر رکھیں ہاں پتے کے اوپر اس کو رکھ دیں اور اس کو دوسرے پتے کو بھی ایسے لگائیں پھر جب وہ بھی لگ جائے پھر اگلا پتہ بھی ایسے لگا کے سارے لگا لینا ہے سب پہ اچھی طرح بیسا لگا لیں یہ میں نے لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو رول کریں گے آستہ آستہ رول کرتے جائیں اب یہ دیکھا تھوڑے سی جگہ رہ گئی ہے یہاں پہ ہم دوبارہ اس کو بیسن رکھائیں گے تاکہ یہ بند ہو جائے اس کے ایکسٹرہ سائٹس جو ہیں اس کو کٹ کریں گے اب یہ رولر ذرا بڑا ہے تو اس لئے میں دو سائز پیس کر رہی ہوں اس کے سٹیمر والی پتیلی میں اسے سٹیم کریں گے دس سے بڑا ملے ایک پتیلی میں اوئل لیں گے ہاف کاف تقریباً اور ہاف پیالی پیاز لیں گے دارک براؤن ہونے تک اس کو براؤن کریں گے اوئل میں اچھے طریقے سے جب یہ براؤن ہو جائیں گے تو اس کو مکچر میں گرینڈر یا بلینڈر جو بھی آپ کے پاس ہو اس میں ٹوماٹر ایڈ کریں گے دو میں نے ٹوماٹر لی ہیں میڈیم سائز کے ان کو کٹ کر کے اس میں ڈالا اور پیاز ڈالی ہے اب ایک ہڑی مرچ لیں گے اس کو ڈالیں گے ہاف کپ میں نے اس میں پانی آئٹ کیا اس کو مکچر بلینڈر کو چلائیں گے ایک چمچ میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ لی ہے اس کو براؤن کریں گے تھوڑا سا ادرک لیسن کو فائی کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب میں نے جو مسالہ بلینڈ کیا اس کو ڈالوں گے اس میں اب اس کو چلاتے جائیں گے تھوڑا سا پان ٹیسپون نمک پان ٹیسپون سرخ مرچ ہلدی تھوڑی سی لینگی اور اجوین چاڑ مسالے پھر دوبارہ سا ایڈ کریں گے اس میں اچھی طریقے سے اسے بھوننا ہے جب تک اس میں سے گینہ الگ ہو جائیں اب میں نے تھوڑا سا دہی لیا اس میں میں نے چاڑ مسالہ تھوڑا سا ایڈ کیا تھا تو اس کو ڈالیں گے اس کو بھی اچھے طریقے سے بھونیں گے اب یہ بھون چکا ہے آپ دے سکتے ہیں گیہ الگ ہو چکا ہے اب تھوڑا مزید اسے تھوڑا سا اور بھونیں گے تاکہ اس میں سے اچھی سی بھشبو آئے کس کون کون یہ اپنے گھر میں ریسپی بناتا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ مجھے ضرور کامنڈر سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ریسپی بنانی ہے تو میں نے اس میں کپ کے جتنا پانی ایڈ کیا ہے پلیز دوستو میرے چینل کو لائک این سبسکرائب کریں اور اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈکن دے کے تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے ہلکی آگ پہ اور یہ دیکھیں ہمارے بہت سے بہت ہی اچھے یہ رول تیار ہو چکے ہیں اس کو پیس کٹ کریں گے یہ میں نے ساڑھے پیس کٹ کر لیا ہے یہ دیکھتے ہیں کتنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے سٹریم ہو چکے ہیں ساڑھے پیس تیار ہیں اب میں نے ایک پین دیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا اویل ڈالا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا اس کو فرائی کروں گی دونوں سائٹوں سے یہ دیکھیں بہت ہی مجھے کے بنتے ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا بہت زیادہ اویل نہیں لینا بس تھوڑا سا ہی اویل چاہیے اس میں آپ اس کو چمٹے کی مدد سے پلٹیں گے زیادہ براؤن بھی نہیں کرنا بس لائٹ براؤن ہو جائے اچھے سے تھوڑے کرنچی سے ہو جائے مسالہ ہمارا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا تیار ہو چکا ہے اب چولہ بند کریں گے اب سارے پکوڑے اس میں مسالے میں ایڈ کر دیں گے ایک ایک کٹ کے آرام سے رکھتے جانا ہے ایسپ ٹی ٹی میں تو پانچ سے دس منٹ اس کو دھام دے رکھیں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو دھام دوں گے دس منٹ بعد میں نے اوپن کیا ہے اس سے تو یہ بہت ہی اچھے سے بہت چکے ہیں تیار بہت ہی مزیدار ریسی پی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے مچھلی جسے پسند دینا وہ یہ کھائے اور وہ کہے گا واقعی بہت اچھا تیار ہو آئے سارہ میں نے نکالی اپٹیٹ میں سر کریں روٹی کے ساتھ کھائیں آپ کو جیسے پسند ہے آپ ایسے کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہمیشہ بہت بہت شکریہ آپ کا پوری ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگیا ہے پلیس لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور کریں اللہ حافظ